پچھلے دنوں ساکشی مشرا نے گھر سے بھاگ کر کے جب اجیتیس کے ساتھ میں شادی کر لی تھی تو پورا میڈیا ان کے چرونوں میں بچ گیا تھا ان کی پلپل کی خبر کب انہوں نے چھینکا ہے کب کھایا ہے اور کب وہ اس کو نکالنے کے لیے گئے ہیں پوری ریپورٹنگ ہم لوگوں کے سامنے کی گئی جب اس کے اوپر وکیلوں نے ہاتھ ساف کیا اس کو تو اور زیادہ تفتیش کے ساتھ میں دکھایا گیا لیکن آج ایک لڑکی آرجو جو کی ایک مکمل ایمان سے تعلق رکھنے والی لڑکی ہے ایک سینی سماج کے لڑکے کے ساتھ میں ویواہ رچا لیتی ہے تو پورے میڈیا کے اندر سنناٹا ہے ایک چھوٹے سے کونے میں وہ خبر چھپ کر کے رہ جاتی ہے کیوں اس بات کو طول نہیں دی جا رہی ہے کیوں نہیں بتایا جا رہا ہے کہ اس بچی کو جان سے خطرہ ہے اس لڑکے کو جان سے خطرہ ہے اور اس کے پریوار والے ہی ان کے دشمن بنے ہوئے ہیں کیوں ان کو سیکیورٹی نہیں دی جا رہی ہے اس کا ریزن ہے کیونکہ اجیتیش کے معاملے میں کیونکہ ساکشی مصرہ کے معاملے میں ایک اینگل تھا اور وہ اینگل تھا راجنیتی کا ساکشی جی کے پتا جی ایک ویدھائک ہیں بھارت جنتہ پارٹی کے اور تتکالین سرکار کے ویدھائک ہیں اور سب سے بڑی بات کہ وہ ابرہمن ہیں اور اسے بڑی بات یہ ہے کہ لڑکا جو ہے وہ دلیس سماس سے تعلق رکھتا ہے اور ہندوستان میں جس طریقے کے سرکمسٹانسز بنانے کوشش کی جا رہی ہے اس کو کہیں نہ کہیں توڑ کر کے نیچہ دکھانے کی کوشش کرتی ہوئی یہ خبریں ہم اور آپ کے سامنے پرستوت کی گئی ہیں لیکن جہاں پر بھائی چارے کی دلیلیں دی جاتی ہیں جہاں پر ٹینا ڈابی کی شادی ہونے کے بعد میں پورا کا پورا سماج ان لوگوں کے ساتھ میں کھڑا ہو گیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اسی باتوں سے تو بھائی چارہ بڑھتا ہے آج میں پوچھنا چاہتا ہوں مول نیواسی سنگٹن والوں سے بام سیف والوں سے یہ وہی سینی سماج ہے جو او بی سی میں آتا ہے یہ وہی سینی سماج ہے جن کو آپ لوگ او بی سی اور ایٹی فائف پرسنٹ جو ان کا ایک لکھت آنکڑا ہے جو ان کے منیفیسٹوں میں بھی لکھا ہوا ہے اور جس کو لے کر کہ یہ بھارتی یواؤں کو برگلانے اور بخلانے کی کوشش اور جگت اور فراک میں لگے رہتے ہیں کیوں نہیں وہ آج آگے آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی دیکھو مسلم ہو چاہے سینی سماج ہو کوئی بھی ہو یہ سبی کے سبی یہاں ایٹی فائف پرسنٹ میں آتے ہیں جاتی واد کو مجھاب واد کو رکھتے ہیں پیچھے اور ان کو ایکسپٹ کرتے ہیں اور ان کی خوشی خوشی اچھے طریقے شادی کراتے ہیں کیوں نہیں ہو رہا ہے کیونکہ یہیں سے ہی کلائی کھلتی ہے آپ کے اس سماج کی آپ کے ان بامسیف کی مول نیوازیوں کی اور خاص طور پر بھیمٹارمی کی یہ سب کھلا سے ہوں گے اور ساتھ ہی ساتھ ہم بات کریں گے آج ایک ایسے مدے کی جس کو کی لگاتار گرمائے جا رہا ہے دوستو آج کل ایک شبد بہت زیادہ پرچلیت ہے موب ڈیش 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 دوستو یوٹیوب نے بھی آج کل ایسی بہت ساری بات دیتائے کر دی ہیں کہ ہم بہت سارے شبدوں کا پریوگ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ ان کو سمجھتے جائیں اس شبد کی ویوت پتی ہوئی کب سے ہے نریندر موڈی جب 2014 میں پردھان منطری بنے اس کے بعد سے اس کی ویوت پتی ہوتی ہے ایک طرف جہاں ہندو سماج نے اپنے لال کھوئے ہیں ان کے لیے ان شبدوں کا پریوگ نہیں ہوتا بلکہ سیٹ کے اوپر ہوئے جھگڑے کو گائے مانس دکھا کر کے یا پھر تبریج جیسے لوگوں کو ان کو جے شیرام کے نارے لگوائے گئے ایسا بول کر کے ان شبدوں کا پرچار اور پرسار کیا گیا لیکن الور کی خبر آپ کو کوئی نہیں بتا رہا ہے جہاں پر ایک دلس سماج کے جاتو سماج کے لڑکے کو اسی موب ڈیش ڈیش کے تحت پیٹ پیٹ کر کے ہم لوگوں کے بیچ سے ودا کر دیا گیا ہے اور دوستو ان کو اس کارے کو کرنے والے لوگ کون ہیں اسی سماج کے لوگ ہیں جو کہ اپنے آپ کو سانتی دودھ کہتے ہیں اگر ہم بات کرے اسی شبد کے اوپر تو آج آجم خان نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس نے کہا ہے کہ ہم لوگوں کو پاکستان نہ جانے کی سجا یہاں پر دی جا رہی ہے اگر اس کے دوسری طرف دیکھیں کہ ایٹی پرسنٹ کیسز ایسے ہیں جس میں ہندو بچوں کی جان گئی ہے تو ایسے وشہ میں آجم خان جیسے یا آساؤدین اویسی جیسے لوگ کیا کہیں گے دوستو یہ جیتے جی کھانے والے گدھ ہیں ایسے لوگوں کو سماج کو ایک کڑا جواب دینا چاہیے تھا لیکن ایسا ہوتا دکھتا نہیں ہے کیونکہ جس سماج کی ووٹ کے آدھار پر یہ دونوں کے دونوں سانسد بنتے ہیں ان لوگوں کو بھی اسی طریقے کی باتیں اچھی لگتی ہیں اگر ہم ان کو خود کہہ دیں کہ بھئی اگر تمہارا یہاں من نہیں لگ رہا ہے تو پاکستان چلے جاؤ تو دوستو یہی لوگ ہمیں کو گالی دینے لگ جائیں گے ارثہ چٹ بھی ان کی ہے اور پٹ بھی ان کی ہے اور ہندو کا ہے بابا جی کا ٹھلو میں نے پچھلے ویڈیوز میں بھی ان سبھی وشہوں پر ڈیٹیل سے بات کی ہے لیکن اگر ہم آج بات کریں سہارن پور جلے کے کروڑی کھیڑا گاؤ کے امیت سینی اور خوش نصیب سینی جس کا کی پورو نام آرجو ہے اگر ان کی بات کریں تو یوگی سرکار بھی ان کے ساتھ میں کوئی اچھا بیوار نہیں کر رہی ہے یوگی سرکار کی پولیس اور وہاں کے سی او وہ خود کہہ رہے ہیں کہ امیت سینی کو اسلام قبول کر لینا چاہیے ان کو اسلام میں کنورٹ ہو جانا چاہیے اور اسی میں ان کی اور پورے سماج کی بھلائی ہے دوستو یہی کار یہ یدی کسی مسلم لڑکے نے کسی دلیت سماج کی لڑکی کے ساتھ میں کسی سورن سماج یا کسی بھرہمن سماج کی لڑکی کے ساتھ میں کیا ہوتا تو یہی پولیس فورس ان کو پروٹیکشن دے رہی ہوتی اس بات میں کوئی دور آئے نہیں ہیں ہماری سرکاریں بدل جاتی ہیں لیکن ہمارا سسٹم چینج نہیں ہوتا ہے میں ایک بار پھر سے کہنا چاہوں گا کہ ہندوستان میں بہو سنکھک بہلے ہی ہو لیکن دویم درجے کا ناغرک بن کر کے رہا گیا ہے آج کا ہندو آج اگر ہم الور کی بات کریں تو وہاں کی بات کو کوئی اٹھانے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن یہاں پر بیہار کی بات کو اٹھا کر کے بڑی بڑی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہاں کے لوگوں کو خاص طور پر مانسی گروپ سے پرتاڑیت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یوگی سرکار اس وشے میں کوئی بڑا ایکشن لینے کے لئے تیار نہیں ہے اور وہ سوم بھی سب تاوستہ میں دکھائی دے رہے ہیں امیت سینی سوم گوہار لگا چکے ہیں اور انہوں نے کئی بار کہہ دیا ہے کہ ہم دونوں کو ہی اب بہت خطرہ ہے لیکن ان کی بات کوئی سننے کے لئے تیار نہیں ہے اگر ہم اسی طریقے کے ایک اور مددے کی طرف چلیں سنجے کمار جو کی راجستان کے رہنے والے تھے اور ان کو ایک مسلم لڑکی سے پریم ہو گیا تھا ٹھیک ویسے جس پرکار سے انکت سری واسطہ کو ہوا تھا ان کو بھی چھ مہینے کے بعد میں شادی کے چھ مہینے کے بعد میں اپنے اس پیار کی قیمت چکانے پڑی تھی لڑکی کے پریوار والوں نے ان کو بہت بوری طریقے سے اور بہت بے رہمی سے اس بات کی سجا دی تھی دوستو اس کے لئے بھی پورا پریوار آج بھی نیائے کی بانٹ جو رہا ہے وہ ایک دلیت پریوار سے تھے اسی دلیت پریوار سے جس کے وشے میں بات کرتے ہیں ہمارے پردھان منطری جی بات کرتے نہیں تھکتے ہیں وہ خود کو کہتے ہیں کہ میں دلیت سماس چاہتا ہوں وہ خود کو کہتے ہیں کہ امبیڑ کر جی نے مجھ کو یہاں تک پہنچایا ہے وہ خود کہتے ہیں کہ بھارت ورش کو امبیڑ کر جی نے اور اس سماج نے ہی یہاں تک پہنچایا ہے لیکن دوستو اس سماج کے لگاتار اس سماج کے یواؤں کے اوپر ان کی لڑکیوں کے اوپر لگاتار اس قوم کے حملے ہو رہے ہیں لیکن ہماری سرکار چاہے وہ راجے سرکارے ہوں چاہے پھر وہ ہماری کندر کے سرکار ہو وہ سبتہ وستہ میں ہیں اس پوری خبر کو میں ایک لنک کے جریے آپ لوگوں کو پین کمنٹ میں دے رہا ہوں ساتھی ساتھ اگر ہم بات کریں بھارت ورش میں بڑھتی ہوئی اس اصحیشنوطہ کی اور اس اصحیشنوطہ کے محول میں ہندووں کے دل و دیمان میں بھائی جو ویابت ہو رہا ہے تو اس کے وشے میں بھی بات کرنا اتیانت آوشک ہے کہ کیا بھیڑ کے دوارہ اس طریقے سے کسی بھی وقتی کو جس کے اوپر ان کو شک ہو ان کو پیٹنا یا پھر مارنا کہاں تک جائج ہے یہ پوری طریقے سے ناجائج ہے کیونکہ یہ ہے کاریاں کیول اور کیول کانون کا ہے آج بیہار ہاجیپور میں جس پرکار سے ہندووں نے ہی ہندووں کو ہی شک کے گھیرے میں لے کر کے نروستر کر وہاں استریوں کو پیٹا اس کے پتی کو بھی پیٹا یہ سب خبریں ہم کو پرتی دن وچھلت کرتی ہیں بلکل یہ سچی بات ہے کہ اس کے اوپر کانون بننا چاہیے اس کے لیے بڑی سے بڑی اور کڑی سے کڑی سجا ہونی چاہیے لیکن میں ایک بار پھر سے آپ کو یاد دلانا چاہوں گا اور میں اپنی اس پر آپتی درج کرانا چاہوں گا کہ جس پرکار سے آجم خان اور اساؤدین ہوئے سی ان سب باتوں کو لے کر کے گھٹیا طریقے کی راجنیتی کرتے ہیں کہ یہاں کے مسلمانوں کو سجا مل رہی ہے پاکستان نہ جانے کی اس طریقے کی راجنیتی کرنا ان کو چھوڑ دینا چاہیے اس طریقے کی راجنیتی کر کے ان کو اپنے اور اپنے لوگوں کو شرم سار نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آج یدی ہم حاجیپور کی گھٹنا کو دیکھیں تو یہاں پر مندر میں ایک ہندو اس طریقے کے اوپر شک کیا گیا کہ اس نے بوڑی ماتا ایک پورانک مندر کی چین اتاری ہے چوری کی ہے کیول شک کے گہرے میں لے کر کے اس کی پٹائی کر دی گئی اور اس کو نیرمستر کر دیا گیا یدی یہ بات دیکھی جائے تو ان ہندووں کو ان ہندووں نے کس بات کی سجا دی ہے ان کو کون سے دیش میں بھاگ جانا چاہیے تھا جس بات کی سجا یہاں پر دی جا رہی ہے دوستو پورانکوں کے ایسے بہت سارے حاسیاسپد کاریے ہوتے ہیں اور بہت ہی نیراشا جنک کاریے بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ دارون دکھ پردان کرنے والے کاریے بھی ہوتے ہیں جن کو وہ اپنے پورانکتہ اور اپنے اندھ وشواس اور پاکھنڈ میں گھس کر کے پوری طریقے سے لپت ہو کر کے مانوطہ کو تارتار کرنے والے کاریے کرتے رہتے ہیں اس سے نجات ملنی چاہیے اور ان کے اوپر کانون بننا چاہیے لیکن گھٹیا طریقے کی راجنیتی ان کے اوپر نہیں کی جانی چاہیے میڈیا کو اپنے دوگلے پن سے باہر نکلنا چاہیے ایک ودھائک کی بیٹی کا ماملہ ہوا تو اس کو سبھی میڈیا والے نیچے سے اوپر تک چاٹنے میں لگ گئے لیکن جیسے ہی ایک OBC سماج کے لڑکے کی بات آئی جہاں پر پورے میڈیا کو ساماجک سوہارد بنانے کی کوشش کرنی چاہیے تھی اس میں کوئی بھی میڈیا سامنے نہیں آ رہا ہے بلکہ شرمناخ بات یہ ہے کہ وہاں کے سیو نے بھی سیو نے بھی کہا ہے کہ تم لڑکے کو کہہ رہے ہیں کہ تم ہی پریورتیت ہو جاؤ تاکہ پورے سماج میں سوہارد بنا رہے یہی وہ پولیس ہے جو سیکیورٹی بھی دیتی ہے اور یہی وہ ہندو سماج ہے جو آئے دن کہتا ہے کہ مسلمانوں نے ہمارا جینا حرام کر رکھا ہے آج وہ ہی ہاجی پور جیسے کیس میں خود ہی اپنے ہاتھ سے ہی اپنے ہندووں کے اوپر ہی شک کے دائرے میں آ کر ہی اپنے لوگوں کے اوپر پرہار کر رہا ہے یہ ایک منٹیلیٹی ہے جو سامنے والے کا دین دھرمیا مجھب نہیں دیکھتی ہے دوستو یہ صرف اور صرف اپنے اندر اپنے بھیتر اٹھے ہوئے اندوشواس کی ترپتی اپنے بھیتر اٹھے ہوئے کرود کی ترپتی اور اپنے گھمنڈ کی ترپتی کرنا چاہتا ہے سامنے صرف اس کو کوئی نہ کوئی چاہیے چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو اس کا کوئی بھی دین ہو اس کا کوئی بھی دھرم ہو اتواز کا کوئی بھی مجھب کیوں نہ ہو یہ ایک منٹ سکتا ہے جس سے اُبھارنے کے لیے ہماری سرکار اور ہماری ویوستہ کو کاری کرنا ہے نہ کہ ہم یہاں پر فالتو میں ہی بھارت یا پاکستان کے مدے کی بات کرنے لگ جائیں تو دوستو اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی یدی آپ کو بھی یہ ویڈیو جانکاری سے بھرپور لگے اور آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کا دوگلاپن آئے دن ہم کو کشن کر رہا ہے کمجور کر رہا ہے اور سماج کو توڑنے کا کاری کر رہا ہے تو جاگ رکتا کے لیے اس ویڈیو کو سبی کے ساتھ میں شیئر اوشہ کریں میرے سنگ بولیے بھارت ماتا کی جائے جہن وندے ماترم